بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہور سائنس دان آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا ساتھیوں آئنسٹائن نے جب E is equal to MC2 کا فارمولا پیش کیا تو اس تھیوری کو سمجھانے کے لیے روزانہ مختلف کالجز اور یونیورسٹریز میں لیکچر دینے جاتے ایک دن ایسے ہی لیکچر دینے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ڈرائیور جو ان سے ہسی مزاگ بھی کر لیا کرتا تھا بولا سر آپ کا یہ E is equal to MC2 کا لیکچر مجھے ازبر ہو چکا ہے اور اب تو میں بھی اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کی طرح یونیورسٹریز میں یہی لیکچر دے سکوں آئنسٹائن ڈرائیور کے بات سن کر مسکر آیا اور بولا اچھا چلو سناؤ مجھے ڈرائیور نے آئنسٹائن کا پورا لیکچر بغیر کسی غلطی کے حرف بحرف آئنسٹائن کو سنا دیا جسے سن کر آئنسٹائن ڈرائیور سے کافی متاثر ہوا اور بولا آج میں جس یونیورسٹری میں جا رہا ہوں وہاں میری جگہ تم لیکچر دوگے یونیورسٹری پہنچنے پر ڈرائیور نے اپنے کپڑے آئنسٹائن سے تبدیل کیے اور لیکچر ہال میں سٹیج پر کھڑا ہو گیا اور پھر ایز ایکول ٹو ایم سی ٹو کی تھیوری پر ایک انتہائی زبردست لیکچر دے ڈالا جسے سن کر سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا ہال میں موجود ایک پروفیسر جو آئنسٹائن کے چہرے سے تو واقف نہیں تھا مگر ان کی تھیوری سے تھوڑا جلتا تھا کھڑا ہو گیا اور تھیوری کے متعلق ایک مشکل سوال ڈرائیور سے کر دیا پروفیسر کا مقصد آئنسٹائن کو نیچہ دکھانا تھا ڈرائیور ایک چلاک آدمی تھا اس نے پروفیسر کا سارا سوال انتہائی غور سے سنا اور اس کا ارادہ سمجھ کیا اور بولا میں سوچ رہا تھا آپ کوئی مشکل سوال کریں گے مگر آپ نے اتنا آسان سوال پوچھا ہے کہ جس کا جواب میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے یہ کہہ کر ڈرائیور نے آئنسٹائن کو اشارہ کیا کہ وہ سٹیج پر آئے آئنسٹائن مسکراتے ہوئے سٹیج پر آیا اور پروفیسر کو تفصیل سے جواب دیا جسے سن کر سارا ہال ایک دفعہ پھر بھرپور تالیوں سے گونج اٹھا تو دیکھا ساتھیو اگر اس وقت ڈرائیور اپنی حاضر دماغی اور ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو مشکل میں پھس سکتا تھا جی ہاں بروقت ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا بھی ایک مہارت ہے جو انسان کو برے وقت سے بچا سکتی ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ